آپ کسی کی گاڑی لے کے جائیں تو اس میں پٹرول بھی ڈلوائیں اور اس کو واش بھی کر کے دیں اسلام علیکم میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر لیں آج کا موضوع ہماری روز مرا زندگی کے ساتھ ہے انسان اپنی زندگی میں ڈیلی کسی سے چیزی شیئر کرتا ہے کسی کو چیز دے رہا ہوتا ہے کسی سے چیز لے رہا ہوتا ہے اور ہم آج جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ گاڑی کی شیئرنگ ہے کہ آپ کسی سے موڈ سیکل تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں کہیں آنے جانے کے لیے آپ اپنے کسی دوست سے گاڑی لیتے ہیں کہیں آنے جانے کے لیے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں تو اسی کے ریلیٹڈ میں آپ سے چند ٹپس شیئر کروں گا یقیناً وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے اس گاڑی میں فیول ضرور ڈلوائیں آپ کو اگر آپ کسی دوست سے گاڑی لیتے ہیں تو اس نے آپ کو جتنا فیول دیا کوشش کریں آپ اس سے زیادہ اس کو فیول ڈال کے واپس گاڑی کریں نمبر دو آپ گاڑی اس کی واش کر کے اس کو واپس کریں ساف ستھری کر کے دیں نمبر تین کہ جیسے آپ اس سے گاڑی لیتے ہو ویسے ہی کوشش کرو واپس کرو نہ کہ اس کی گاڑی ٹھوک کے اس کی گاڑی لگا کے اس کو واپس کرو اب آتے ہیں شیئرنگ کی طرف جب آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اجتماعی کام میں جس میں مشترکہ کام ہو اگر تو گاڑی والے کا اپنا کام ہے اور وہ آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہے تو پھر آپ پہ میری یہ جو باتیں ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان پر عمل کریں لیکن اگر آپ تین لوگ چار لوگ دو لوگ کسی جتماعی کام میں جا رہے ہیں اور آپ کے دوست کے پاس گاڑی ہے اور آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں نمبر ون آپ اس گاڑی میں جب بھی وہ پٹرول پام پہ جائے تو اپنی جیب سے پہلے ہی پیسے نکالنے اور اس فیول کے پیسے آپ پے کریں یہ نہ ہو کہ وہ جب پے کرنے لگے پیسے نکال کے تو پھر آپ بولو نہیں نہیں ملک صاحب چودری صاحب رانہ صاحب شاہ صاحب آپ اپنے پاس رکھیں میں دیتا ہوں نہیں ایسا نہیں کریں جو ہی پٹرول پام پ کے اوپر وہ گاڑی لے کے جاتا ہے آپ فیلر کو ہود بتاؤ کہ پندرہ سو دوزار پچی سو تین زار یا پانچ زار جتنے کا بھی پٹرول ڈالنا ہے وہ آپ ہود بولو اور اپنی جیب سے پہلے ہی پیسے نکال کے اس کو پے کرو آپ یہ نہ ہو کہ جو ہی وہ گاڑی پٹرول پمپ کے اوپر لے کے جائے اور آپ دروازہ کھولو بولو آپ پٹرول ڈلوالو اور میں واش روم سے ہو کے آیا دوسری بات اگر وہ آپ کو پٹرول نہیں ڈلوانے دے رہا پٹرول کے پیسے کسی اور دوست نے دے دی ہیں تو پھر آپ اپنے ذہن کے اندر یہ نیت کر لو کہ ابھی کسی بھی ریسٹورنٹ ہوتل کے اوپر جب کھانا کھائیں گے تو اس کے پیسے میں دوں گا آپ اچھا کھانا اڈر کریں آپ ان کو پوچھیں وہ کون سے چیز کھانا چاہتے ہیں آپ اچھا کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے اپنے دوستوں سے پہلے آپ کھانا ہتم کریں اور اس کھانے کے پیسے بل جو ہے مگوا کے آپ پے کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں کھانا پہلے ہی ہتم کرنے کے بعد وہ کال ملاتے ہیں اور فون پر لگ کے دوسری سائیڈ پر چلے جاتے ہیں اور یقین جانے ان کی کال فقط اتنی دیر چلتی ہے جتنی دیر آپ بل پے نہیں کرتے جو ہی آپ میں سے کوئی دوست اس ویٹر کو بلا گیا بل پے کرتا ہے اس کی کال بھی ہتم ہو جاتی ہے آپ اپنی زندگی سے یہ دو چیزیں ہتم کریں آپ احد کریں کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ٹریبل کریں گے تو آپ فیول آپ ضرور ڈلوائیں گے اگر آپ فیول نہیں ڈلواتے تو آپ کھانا پینا انٹرٹینمنٹ میں کچھ بھی رفریشمنٹ میں آپ ضرور کرو گے لیکن اگر آپ ہمیشہ وہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو گھر سے پک بھی کرے آپ کو ڈراب بھی کرے اپنی جیب سے پیٹرول بھی گاڑی میں ڈلوائے اور کوئی دوسرا دوست جو ہے وہ کھانے کے پیسے دے آپ جیسے گھر سے جاؤ ویسے ہی واپس آؤ تو یہ مناصب نہیں ہے وہ آپ کے دوست ہیں آپ کے بھائی ہیں اور پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ پریشان ہے نہ وہ گریب بندہ ہے اور نہ ہی وہ امیر بندہ ہے جس کے پاس ملین پیسے ہیں پاکستان کے اندر جو پریشان حال ہے وہ میڈل مین ہے جو سفید پوش ہے جس کے آمدنی کام ہے لیکن اس نے اپنی لائف کو بیلنس کیا ہوا ہے تو ایک دوسرے کا احساس کریں احساس ہی زندگی ہے تو یہ احد کر لیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی سفر کریں گے تو آپ پیٹرول ڈلوائیں گے اگر پیٹرول نہیں ڈلواتے تو آپ کھانے کے پیسے دیں گے اور اگر آپ کسی سے گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اس کو ٹینک فل کر کے دیں اگر ٹینک فل کر کے نہیں دیتے تو آپ اس کو اس نے جتنا فیول دیا ہے کم از کم اس سے زیادہ فیول ڈال کے واپس دیں اور گاڑی اگر آپ گندی ہو گئی ہے تو اس کو واش کر کے